مہترمہ شہزہ خواجہ قابل اترام ایکسلنٹسیز دوست ممالک کے سفرہ اور پرائیم سر یوت پروگرام کی اندہائی جاندار اور ٹیم مہمانہ نگرامی خوابطین وزرات اسلام علیکم آج جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس زمانے کی جب میں پنجاب میں عبد اور خادم اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا تو میں ماضی میں کھو گیا اس حوالے سے کہ وہ زمانہ تھا جب صوبائی حکومتیں اور جہاں پر میں فرائض انجام دے رہا تھا وہاں پر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے لیے پنجاب کے اپنے وسائل سے بلا سود کرزے نوجوان بچوں اور بچیوں کو مہیا کیا جا رہے تھے اور لاکھوں لیپ ٹاپس صرف اور صرف میرٹ پر وہ تقسیم کیا جا رہے تھے پنجاب کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی اور پھر بینک آف پنجاب کے ذریعے نوجوان جو بے روزگار تھے ان کے روزگار کے لیے بولان گاڑی راوی اس طرح کی جو گاڑیاں تھی ان کو مہیا کی گئیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اسی طریقے سے سیلف ایمپلائمنٹ سکیم کے تحت جو آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا تقریبا ہم نے چالیس ارب روپے کے کرزے تقسیم کیا اور اس کی جو ریکاوری تھی وہ نائنٹی نائن پرسنٹ تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے قوم کے جو نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف کتنی کمیٹڈ ہیں بلکہ جو کرزے ان کو ملے نائنٹی نائن پرسنٹ انہوں نے کرزے واپس کیے اور اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں جو ہم دیکھتے ہیں تو جو بینکوں کے ساتھ جو کرزے دی جاتے ہیں ہر سال اربوں روپے کے کرزے ماف ہوتے ہیں اور کرزے ماف کرانے کے ساتھ گھروں کے خراجات اور محل اور گھاڑیاں وہ اپنے جگہ موجود رہتی ہیں تو یہ ہے وہ انرجی یہ ہے وہ کمیٹمنٹ اس ملک کے نوجوان کی پاکستان کے ساتھ اور میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل بس شرط ہے کہ ان کو وہ وسائل محیع کیا جائیں اور وہ حالات محیع کیا جائیں تو وہ یقین پاکستان کو اقوام عالم میں ان کا کھویا مقام دلوانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑیں گے آج یہ پروگرام اور ماضی قریب کہ وہ پروگرام جو میانواز شریف بطور وزیراعظم پاکستان ان کی سپرویجن میں جو چلا پہتر ارب روپے کی کرزی دیے گئے چون ہزار نوجوانوں کو اس کے علاوہ لیپ ٹاپس کی سکیم یہاں پر بھی شروع کی گئی میانواز شریف کی سپرویجن میں اور اس کا بے پناہ فائدہ ہوا اس ملک کے نوجوانوں کو نہیں بلکہ پاکستان کی ملشت کو بغیر اس بات کے جائے کہ کون لوگ کہتے تھے کہ لیپ ٹاپس نہیں دیے جانے چاہیے یہ سیاسی رشوت ہے تو میں نے اس کا ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا کیا میں لیپ ٹاپس کے بجائے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشن کوف دے دوں میں اور پھر وہ کووٹ کا زمانہ آیا اور یہی لیپ ٹاپس بچوں کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ بن گئے تھرہو ریموٹ کنٹرول اور کووٹ کا زمانہ تھا کہ گھروں سے بیٹھ کے انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے ان قوم کے ماہ ناس نوجوان بچوں اور بچوں نے رزق حلال کمایا اور پاکستان کے لیے بے پناہ ان کی خدمات ہیں مگر آج میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ وہ وہ زمانہ تھا کہ جب حکومت پاکستان صوبائی حکومت اپنے وسائل سے لاکھوں بچوں اور بچوں کے لیے یہ ایمپلومنٹ سکیمز انہوں نے جنریٹ کی آج فرق یہ ہے یقیناً یہ ایک بڑا اچھا موڈل ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے رسورسز کے اوپر کتنا اس وقت بوجھ پڑ چکا ہے کتنا پرشر ہے کہ آج سٹیٹ بینک کی منسٹری فرنینس کی لیڈرشپ میں الحمدللہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے بینکس اور مائیکرو فرنینس کمپننز کے ذریعے ہم نے یہ سکیم کا اجراء کیا ہے اور اپنے جو وزیراعظم جو ہماری جو یوت جو یہ پروگرام ہے اس کے لیے وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں اور وہاں پر پانچ لاکھ لے کے پہتر لاکھ تک یہ سکیمیں نوجوانوں کے لیے ہوں گی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جس میں پانچ لاکھ تک پانچ لاکھ تک وہ انٹرس فری ہوگا اس کے پر کوئی سود نہیں لیا جائے گا اور وہ تین سال اس کا پی بیک ہے پانچ سے پندرہ لاکھ تک پانچ سے پندرہ لاکھ تک سات فیصدی انٹرس ہوگا سوری پانچ فیصدی انٹرس ہوگا اور اس کی جو مدت ہے پی بیک وہ سات سال ہوگی اور پھر پندرہ لاکھ سے پہتر لاکھ تک اس کی جو انٹرس کوسٹ ہوگی وہ آٹھ فیصدی ہوگی جی سوری سیون پرسنٹ چونکہ زمانہ مہنگائی کا ہے تو میرے ذہن میں وہی مشین گھومتے لی انفورشنیٹلی ابھی بھی سٹیڈ مینک طلا بیٹھا ہے کہ ہم نے پالیسی ریٹ اور بڑھانا ہے اس کے اوپر میں ابھی ایک شیکنڈ میں آوں گا تو یہ پندرہ لاکھ سے لے کے پہتر لاکھ تک یہ کرزے اویلیمن ہوں گے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے اور اس کا جو پی بیک پیرڈ ہے وہ آٹھ سال ہوگا یہ ہے وہ پرائیم سر یوت لون سکیم نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اس کے علاوہ بڑی مشکل سے میں نے وسائل کٹھے کر کے تو ایک لاکھ لیپ ٹاپس کا بھی پروگرام بنایا ہے نوجوانوں کے لیے جو کہ پورے پاکستان پاکستان کے بچوں اور بچوں کے لیے تقسیم ہوں گے آن میرٹ لیکن کہاں وہ زمانہ جب ایک ایک سال میں ہم دو دو لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرتے تھے اور کہاں پورے پاکستان کے لیے صرف ایک لاکھ لیپ ٹاپ یہ ہے وہ چیلنجز میں اپنے اس قوم کے جو کروڑوں جو نوجوان بچے اور بچیاں اس جو تقریب جو سجی ہے اس کے ذریعے اور کیمراز کے لیے ان کو مخاطب ہوں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بڑے کٹن مرلے سے گزر رہے ہیں ابھی آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نائنٹ ریو مکمل کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں اور آپ کی جو شرائط ہیں ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے پاکستان آگے چلے کیونکہ لیفٹ ان رائٹ ہمیں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے لیکن ایم ایف کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے اس کو سٹچ کریں تو میں آج اس تقریب کے ذریعے ہم ان کو لکھ چکے ہیں اور آج پھر میں واضح طور پر ایم ایف کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں میری ان کی جو ایم ایف کی جو مینجنگ ڈیریکٹر ہیں ان سے بھی میری بات دو ہفتے پہلے ہوئی تھی اور پچھلے چند دنوں میں ان کو ہم نے پرویکٹیولی ان کو پروچ کیا ہے کہ ہم بلا تاخیر نائنٹ ریویو جو ہے اس کو ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جو پروگرام جو آگے بڑھے اور دوسرا اسی طرح ملٹیولیٹرل اور بائیولیٹرل جو ہمارے جو جو ہمارے پروگرام جو ہیں وہ بھی آگے بڑھیں دیکھئے میں آج اس فورم کے ذریعے اپنے پاکستان بھر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صادق اور امین آپ ہیں کروڑوں لوگ ہیں اس ملک میں بستے ہیں سندھ میں پنجاب میں کیپی میں بلوچستان میں انکلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں کہ یہ نوجوان بچے اور بچیاں ان کے جذبے جو ہیں یہ جوان جذبے ہیں ان کے دنوں میں بڑی عظیم ان کی دنوں میں امنگے ہیں ترپ ہے سوچ ہے قابلیت ہے حمد ہے توانائی ہے کہ وہ پاکستان کو یقیناً ان مسائل سے نکالنے کے پوری اہلیت رکھتے ہیں اور میں آپ کو یہ اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں آپ پاکستان کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور میں ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں دل کی اتھا گرائی جو کہہ رہا ہوں آج ہم بڑی مشکلات میں ہیں لیکن ہم مل کر جو ویڈی کومنیچن اف یوتھ این ایکسپیرینس انشاءاللہ ہم پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے لیکن ذمہ داری سبت بڑی حکمت وقت کی ہوتی ہے آج جن حالات میں بھی ہم نے پاکستان کی باگ دور سمحاری وہ آپ کے سامنے ہے نہ میں یہاں پر کوئی بین ڈالوں گا نہ کوئی انڈیو بات کروں گا یہ کہنا چاہتا ہوں حالی ہے لیکن انشاءاللہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری حمد جو ہے بلکل اپنی جگہ جوان ہے مضبوط ہے اور مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہیں اس کے لئے کچھ لوازمات ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری لے کے آگے بڑھے اب مثال کے طور پر جو ہم نے فیصلہ کیا ہے انرجی کانزرویشن کا یعنی ہماری جو انرجی جو ہے اس کو بچانے کے لئے تیل کی جو ہماری امپورٹ ہے ستائیس ارب ڈالر اس کے پر خرش ہو گئے اب یقیناً چند ارب ڈالر چند اقدامات کر کے ہم اس کو بچا سکتے ہیں اس کے لئے نہ صرف اعلانات بلکہ ان کے پر عملی اقدامات اس کی ضرورت ہے اب حقیقت حال یہ ہے اور میں کسی کو بغیر کسی کو الزام دیے بغیر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ جو دو ہفتے پہلے انرجی کے اوپر ہم نے جو اقدامات کے اعلان کیا تھا انرجی کانزرویشن کا بجلی کے بچت کا ہماری جو تیل کی جو ہماری جو کنزمچن اس کی بچت کا اس کے اوپر ایک صوبے کی حکومت ہائی کورٹ چلی گئی یہ وہاں کے ان کے جو کرتا تھا دھرتا تھے ان کو آگے کر کے ہائی کورٹ چلے گیا اور ان سے سٹے آرڈر لے لیا اور ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ رات کو آٹھ ساڑھے آٹھ بجے دکانیں بند ہو جائیں گی اس کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا اور پھر ہائی کورٹ کا ایک حکم جاری ہوا جو ساراں کو پر ہے اسی طرح ایک اور حکومت نے بھی بڑی اپنا جو شمال میں ہے انہوں نے بھی اس میں بڑی دلے کی اور دلینگ ٹیکٹکس اختیار کیا ہے صرف کہ پورٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور ہم نے اپنا یہ نہیں کرنا بھائی پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس کے لئے ہمیں سیاست کو تو قربان کرنا ہوگا یا سیاسی قیمت تو ادا کرنی ہوگی یہ آپ سمجھیں کہ ہم ریاست کو بچا لیں اور سیاست کو بچا لیں تو you can't have the cake and also eat it اس کے لئے کسی چیز کا قربانی دینی پڑتی ہے میں آپ کو آج یہاں پر یہ ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرنا چاہتا ہوں اور with the census of commitment at my authority پوری امانداری کے ساتھ کہ پی ایم 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 اور ہماری جو مقرورت حکومت ہے کہ میں بطور اس حکومت کے وزیراعظم کے میں اپنی ساری کی ساری سیاسی جو کمائی ہے میں قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لئے اور پاکستان کو بچانے کے لئے بہت بہت ادوار دیکھے ہیں بڑی اونج نیچ دیکھی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا میری میرے لیڈر نواز شریف میری پارٹی نے تین مرتبہ مجھے پنجاب کا وزیراعظم منتخب کروایا آج میں یہاں پر وزیراعظم ہوں تو کیا میں لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا یہ حکومت کیا لیگیسی چھوڑ کے جائے گی کہ پاکستان کے لئے مشکلات تھی اس کی جو بھی بجوہات تھی پاکستان کے لئے بڑے چیلنجز تھے اس کے جو بھی بجوہات تھے کوئی شورٹ ٹم ہے کوئی ملین ٹم ہے کوئی لانگ ٹم ہے اس میں جائے بغیر تو ہم نے اگر یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کو نبھانے کے لئے آخری حد تک کوشش کرنا یہ ہمارا نہ صرف فرض ہے بطور ایک پاکستانی کے بطور ایک سیاستدان کے بطور ایک مسلمان کے باقی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو کیا میں یہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا جناب مشکلات تھی اور ہمیں جناب ہاتھ پاؤں نہیں مارے اور کوشش نہیں کی نہیں ایسا نہیں ہوگا میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لئے میں ہر بائیں کدام اٹھاؤں گا اور یہ کو سمجھ لے کہ بس اس سے معاملات آسان ہو جائیں گے نہیں مشکلات راستے میں مشکلات آنی ہیں اور ایسی ہمیں جگہ پر بھی ہمیں گزر نہ ہوگا جہاں پر یقینا تکلیف برداشت کرنی ہوگی لیکن حکومت وقت کو اشرافیہ کو عمراء کو پہلے ہی اپنی مثال دینی ہوگی اس کے بعد میں عوام سے کہوں گا کہ جناب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ایک سیسا پلائیوی دیوار بن جائے گی پھر سب اس میں شریک ہوں گے لیکن یہ ممکن نہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ہم مہنگائی کا بوجھ لاد دیں اور عمراء اشرافیہ اور حکومت جو ہیں وہ جناب کرزوں کے اوپر وہ عیاشیہ کریں یہ نہ ممکن ہے نہ اس کی کوئی اجازت نہ نہ کوئی گنجائش ہے اس لیے میں آج اپنے اس کروڑوں نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں اس تقریب کے ذریعے کاش کہ یہ جو یوت پروگرام کا وزیراعظم یوت پروگرام کا جو والیوم ہے یہ کہیں اس سے سو گناہ کے ہزار گناہ بھی زیادہ ہو سکتا لیکن جتنی چادر اتنے ہم پاؤں پھیلے سکتے ہیں وقت آئے گا یہاں پر ڈاکٹر بیٹے ہیں میرے سامنے یہ چلتے پھلتے یہ گواہ ہیں کہ کس طرح پنجاب میں ہم نے دس سال مل کے پنجاب میں یوت کو کس طرح ان کی آبیاری کی اور کیا کیا پنجاب ایڈیوکوشن ڈاومنٹ فنڈ پیف اس میں ارب اور روپے کے بچوں کو وظائف دیئے گئے میں اس تفصیل میں نہیں چاہ رہا بیس بیس ارب کے وظائف دیئے تھے بچوں کو ہم نے ساتھ تعلیمی چالیس ارب روپے کے ہم نے وظائف دیئے بلا سبود پنجاب کے بچوں اور بچوں کو جو آج جنگ کا جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے جن کے والدہ داغے مفارکت دے گئیں جن کے ساتھ پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا ایسی ایک نہیں ہزاروں بچیاں لاکھوں بچے جن کو یہ چالیس ارب روپے کے وظیفے ملے دو ہزار آٹھ سے آنوٹ آج وہ انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ٹیچرز ہیں سائنٹس ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں وہ اپنا فیلوشپ پڑھا رہے ہیں تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کہیں وہ چھوٹے مایکرو بزنس میں چلے گئے تو یہ ہے وہ انویسمنٹ جو کسی بھی قوم کے لیے ایک جزوے لا ینفق ہے بدکسمتی سے پہتر سال میں ہم نے جو کچھ کیا آج اس کے سارا دو نقصانات سامنے ہیں مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا یہ پہتر سال میں اس ہمام میں سب ننگے ہیں میری حکومت ہماری حکومتیں اور مارشللہی حکومتیں اور تمام حکومتیں شامل ہیں سب کو اس کی زمداری قبول کرنی ہوگی لیکن کل بھی میں نے پرسوں کسی جگہ کہا کہ there is no point in living in the past important is to learn our experience from the past کہ ماضی سے سبق سیکھیں ماضی میں موجود نہ رہیں اس کا نقصان ہوگا آگے بڑھیں سبق سیکھیں اور اگر اس پہ اگر عمل پیرا ہو جائیں تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم یہ بڑی جری قوم ہے پاکستانی قوم اس میں بڑی حمت بڑی رزلینس ہے اور انشاءاللہ ان تمام زندگی کے اندھے تپڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان مشکلات سے نکلیں گے لیکن پھر میں ارز کروں گا سب سے پہلے مجھے دکھانی ہے ذاتی مثال حکومت کو اور پھر تمام درجہ پہ درجہ اشرافیہ کو کاروبری حضرات کو اور سب کو مل کر انشاءاللہ جب ہم یہ چیلنج قبول کریں گے تو مجھے اس میں کوئی کہنے میں باق نہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان کو اس مشکلات اور طفانی لہروں سے نکار لیں گے قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کی ایک دن کئی مثالیں آئی ہیں اثر حاضر کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے میں نے کئی مرتبہ مثال دی جاپان کی بھی دی اور جرمنی کی بھی دی وہاں پر کس طرح وہ ساٹھ سال میں جرمنی جو ہے جاپان بلکل they were raised to ground لیکن انہوں نے شکست نہیں مانی اور آج دنیا میں پھر ان کا ستارہ جو ہے بڑی اپنے چمک رہا ہے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس برے زغیر میں it was carved out to lead the world Islamic world ہم کہاں رہ گئے ہم کہاں پیچھے چلے گئے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف اور صرف میں یہ پیغام دینے چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ ہم ایک ایک پائی بچا کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے آپ کو ہم تعلیم دیں گے اعلیٰ تعلیم دیں گے آپ کو technical education دیں گے vocational training دیں گے اور وسائل دیں گے اور انشاءاللہ آپ پاکستان کو پھر انشاءاللہ اپنے حمد اور اپنی محنت سے پاکستان کو عظیم بنائیں گے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حمد دے کہ ہم جو باتیں میں نے کی ہیں جو خطاکار نے اس کے پر ہم اگر ہم عمل کر سکیں 50% بھی تو معاملات صورتحال دن رات بدل جائے گی اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں میں اپنی حالت نہیں بدلتی ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا اس لیے میں آخر میں آپ سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی اور شہزا خوضہ صاحبہ کو ان کے ٹیم کو مریم اور انگزیب صاحبہ کو بہت اچھی انہوں نے یہاں پر ایک اوینس پروگرام انہوں نے بنایا گورنر سٹیٹ بینک کو حساق ڈار صاحب کو ان کے ٹیم کو اور تمام بینکس کو اور تمام مائیکرو فرننس کمپنیز کو اور جو درجہ بہ درجہ جو ہمارے دوسرے جو ساتھی ہیں جنرونیس میں جس طرح بھی کسی طرح بھی کانٹریبیوٹ کیا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا اور ضرور بنے گا میرے ساتھ پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگائیں پاکستان نوجوان نسل بیٹی زور سے پاکستان صحیح قائد عاظم بہت شکریہ